اسلام اللہ علیہ وآلہ دنیا اہل سنت میں خطیب البراہین موحیل سنہ عارف باللہ حضرت اللہ مالحاد صوفی مفتی محمد عزام الدین برکاتی نوری علیہ رحمت و رزوان کو اپنے دور میں نمائی مقام حاصل رہا ہے آپ کے ذریعے لاکھوں تشنگانے معریفت سے راب ہوئے بے شمار تشنگانے علوم نبوت کے سینوں کو آپ نے علم کے اجالوں سے منبر فرمایا حضرت صوفی مفتی محمد عزام الدین برکاتی علیہ رحمت و رزوان کا سن نام محمد نظام الدین ہے اور آپ کا سلسلے نصب کچھ یوں کہا جاتا ہے محمد نظام الدین بن نصیب اللہ خان بن بیتاب علی خان بن محمد صحاق خان علیہ رحمہ زلہ بستی کے صدر مقام سے تقریباً تیس کلومٹر کے فاصلے پر جانب شمال مشرق ایک مردم خیز اور مشہور گاؤں آگیا جو بستی زلے میں تھا اور آپ سندھ کبیر نگر میں آ گیا ہے اس گاؤں کے ایک پابندے سو مسئلات گھرانے میں پندرہ جنوری 1928 کو حضرت مفتی نظام الدین علیہ رحمہ کی ولادت بہا سادت ہوئے والدین کریمہ نے اسی مسرط و شادمانی کے عالم میں اینیت کر لی ہم اس بچے کو عالمی دین بنائیں گے اس لئے آپ کی پروریش اور نشون اما خالص اسلامی طرز اور اسلامی معلوم کی جانے لگی والدہ عابدہ زاہدہ تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ دلائل خیرات کی بھی تلاوت کی پابندی کرتی تھی تحجد گزار والدہ کے دعا سہرگائی کا مظہر بن کر آپ کی شخصیت جلوہ افروز ہوئی اور آپ بچپن سے ہی شریعت کے پابند نظر آئے جب آپ شعور کی منزل پر پہنچے اس وقت آپ کا تعلیم سفر کا آغاز ہوا تو آپ کو مقامی مکتب میں داخل کرا دیا گیا جہاں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ چند افتدائی کتابوں کی آپ نے تعلیم حاصل کی اس کے بعد دارلوم علیہ سنت تدریس الاسلام میں مولانا محمد فاروق احمد فیضابادی سے میزان اس صرف سے شرح وقایہ اور شرم جامعی تک کا علم حاصل کیا ونیس سو سنٹالیس اسوی میں آلہ تعلیم کے لئے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مدرسہ اسلامیہ اندر کوٹ میرٹ کا رکھ کیا وہاں پر ایک سال رہ کر اپنے روحانی مربی حضرت علامہ حاجی مبین الدین محدی سے امروی اور امام النوح حضرت علامہ غلام جلانی مرٹھوی سے اکتساب فیض کیا اور اپنی علمی تشنگی بھجانے لگے ونیس سو ارتالیس میں ملک کی عظیم دانشگاہ الجامت الاشرفیہ مبارک قرم میں داخلہ لیا اور چار سال تک جلالت العلم حضور حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز مراد آبادی علی رحمہ اور حافظ مولانا عبدالعوف علیہ وی اور مولانا لحاج عبدالمصطفی آزمی اور شیخ العلمہ مولانا غلام جلانی علی رحمہ سے اکتساب علم کرتے رہے ونیس سو باون عیسوی میں حضور حافظ ملت اور دگر علماء مشاہیخ نے آپ کو دستار فضیلت سے سرفراز فرما کر دین مطین کی خدمت کی ذمہ داریاں انعاد فرمائی آپ نے ان ذمہ داریاں کو کچھ اس طرح نبھایا کہ آج دنیا آپ کو خطیب البراہیل محدث بستوی محی سنہ آریب اللہ مفتی صاحب اور صوفی صاحب جیسے عظیم مایاناز القابات سے یاد کرتی ہے حضور خطیب البراہین کو درس نظامی پر کامل دسترس حاصل تھی علم حدیث تفسیر فقہ اصول فقہ پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی علم تصوف و اخلاق کے جملہ شعبوں میں اب بھی آپ کو دسترس حاصل تھی علم فنون میں آپ کی کمالات کا ذکر کرنا ممکن ہی نہیں یوں ہی آپ علم باطن میں بھی آپ کے مراتب قرب و کمالات اتنے سال باطن دور بھی نگاہ بہت خوبی جانتی اور پہچانتی ہیں عبادات و ریاضات اور آراد و وظائف اسکار و افکار آمال و اشغار وغیرہ وغیرہ پر غور کیجئے اور متقدمین اولیاء اکرام کے شبانہ روزگار سے ملاتے چلے جائیے تو آپ کو بال کے برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا آپ کے تباہر علمی فراست و ذکاوہ جودت تباہ نکتہ رسی مہدیسانہ بصیرت کا اطراب بڑے بڑے اصحاب علم و فضلیں نے کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں اور یہ اطراب صرف اپنے نہیں غیر بھی آپ کے فضلوں کا مالات کا اطراب فقر کے ساتھ کرتے ہیں آپ نے اپنی ساری زندگی مختلف اوقات دینی و ملی علمی و فنی تقریری و تحریری اور اوراد و وظائف اور تلاوت قرآن کریم اور دلائل الخیرات جیسے امور کوئی لئے بانٹھکے تھے جن کی ہر حالت میں پابندی فرماتے اور وقت کی پابندی کرنے کو دوسروں کو بھی تلقین فرماتے آپ کے عادات و اخلاق میں عداب و سنن حیکام شریعہ کی مکمل پابندی نظرات کی ہے اور نماز با جماعت ہمیشہ عدا فرمایا کرتے تھے اکثر پیشتر زبان مبارک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور ذکر خدا مجزن رہتا تھا محبت رسول اور اطاعت رسول میں اپنی زندگی کا پیشتر اساسہ صرف فرما دیا ان تمام علمی فکری فنی تحریری تقریری اورات و وظائف اور تلاوت قرآن پاک و دلال خیرات کے بوجود درس و تدریس کے عقاد کی مکمل پابندی فرماتے تھے اپنی تمام تر مسروفیات کے بوجود تمام اسباق کا درس دیتے تھے اور دس کی تقریر مختصر اور جامع ہوا کرتی تھی اور طلبہ کو کتاب کے مضمون پر پیدا ہونے والے اطرازات اور شبہات کو آپ کی درسی مختصر سی تقریر ہی حل کر دیتی تھی آپ کمگو نپیتلے جملے بولنے کی عادی تھے دوسروں سے بھی مختصر باتیں کرتے اور مختصر باتیں سننے کی ہی کوشش کرتے جو باتیں انشاءت فرماتے ہیں نہائید باوزن اور قابل قبول ہوتی تھی آپ نے تحصیل درس نظامیہ اور تکمیل علومی اسلامیہ کے بعد اتر پردیش گجرات اور اس کے علاوہ متعدد مدارس اسلامیہ میں تقریباً چھپن سال تک درس و تدریس کے فرائز انجام دیتے رہے جن میں دارلوم اہل سنت فیض الاسلام دارلعلوم اہل سنت شاہ عالم احمد واد دارلعلوم اہل سنت فیض رحمانیہ دارلعلوم تنویر الاسلام وغیرہ جیسے مدارس شامل ہیں آپ نے چودہ اپریل انیس سو ترسٹھ میں دارلعلوم تنویر الاسلام کا انتخاب کیا اور دو ہزار نو تک طالبان علوم نبیہ کو وہیں بخاری شریف کا درس دیتے رہے اور کہا جاتا ہے کہ آخر کے بیس سال آپ نے فی سبیل اللہ بخاری شریف طلبہ اکرام کو پڑھائی اور ادارے سے کوئی معاویزہ بھی نہیں لیا آپ کی درسگاہ فیض سے شعور و آگئی کی دولت حاصل کرنے والے طلبہ کی اتداد آج ہزاروں میں ملک و بیرونی ملک پہلی فی ہے جو اہل سنت الجماعت کی ترویج و اشاعت میں مصروف کار ہیں حضرت مفتی نظام الدین علی رحمہ نے جہاں ایک طرف اساتذہ مفکرین عدبہ شورہ اور دانی شورہوں کا ایک عظیم لشکر قوم کو عطا کیا وہیں پر اپنی مدلل اور مبارہن تقریروں کے ذریعے دشمنہ نے اسلام کو دعوت فکر دیتے رہے ہوتی تھی اور سیدھے اندازے بیان ہوتا تھا اور اندازے بیان ایسا کہ واضح ہوتا تھا اور سلجافہ ہوتا تھا مگر پابند اس امرکی کی جاتی تھی کہ اسے حوالوں سے آراستہ اور پیراستہ کیا جائے مفتی صاحب نے اپنی بیان کی قیفیات میں خوب دو جاتے تھے اور سننے والوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ حریان ہو کر ٹک ٹکی باندھیے حضرت مفتی صاحب کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے تھے اور ان کی باتیں سوچ رہے ہوتے تھے اور دل میں خیال ہوتا تھا یا اللہ کتنا وسیع علم مفتی صاحب کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اور کتنا قبی ان کا حافظہ ہے حضرت مفتی نظام الدین علی رحمت الرزوان حصول علم کی لگن کے ساتھ ساتھ ذوق عبادت اور تقویٰ و طہارت اور پریزگاری کے اصافیہ حمیدہ سے ہمیشہ متصف رہے اور زبان ہمیشہ ذکر مصطفی اور ذکر خدا سے تر رہا کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ اس مرد حق شناش کے موں سے نکلے ہوئے جملے رب قدیر کی بارگاہ میں اس قدر بخبول ہوئے کہ آج دنیا ان کو جانے کے بعد بھی صوفی صاحبی ہی کے خطاب سے جانتی اور پہچانتی ہے اللہ رب العزت نے مفتی صاحب کے وقت میں بے انتیاء برکت عطا فرمائی تھی یہی وجہ ہے کہ تدریسی تقریری تبلیغی مصروفیات اور معاملات و عذکار کے بعد آپ کو اتنا وقت مل جاتا تھا کہ آپ تصنیف و تعلیب بھی فرمالیا کرتے تھے آپ کی درجنوں کتابیں اسلام امت کے لئے مفید اور نافع ثابت ہوئی ہیں جن میں سے داری کی اہمیت کھانے پینے کا اسلامی طریقہ برکات مسواق اختارات امام النبیین فلسفہ قربانی برکات روزہ حقوق والدین فضائل مدینہ فضائل تلاوت قرآن مبین فضائل درود اور خطبات خطیب البراہین مشہور اور معروف ہیں مفتی صاحب علی رحمت الرزوان نے ونیس سو ندبے میں اپنے والدہ ماجدہ اور اپنے صاحب زیادہ حبیب العلماء حضرت علامہ محمد عبیب الرحمن صاحب قبلہ کے ساتھ فرائض حج کی ادائیگی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیار کی حاضری کے لئے حج پر تشریف لے گئے مفتی نظام الدین علی رحمت الرزوان کو تاجدار اہل سنت آفتاب رشد و ہدایت سرکات مفتی آزم ہن سے شرف بیعت حاصل تھا عرص قاسمی کے موقع پر پیس سفر المظفر چودہ سو پانچ حجری مطابق پندرہ نومبر ونیس سو چورے اسوی بروز جمعیرات کو حضور احسن العلماء حضرت علامہ مولانا سید شاہ مصطفی حیدر حسن میا علی رحمہ نے علماء و مشاہد کی موجودتی میں مفتی صاحب علی رحمہ کو سنسلے آلیہ قادیہ برکاتیہ کی خلافت اور اجازت سے سرفراز فرمایا اس کے لئے مفتی صاحب کو آپ کے استاذ رئیس الاتقیہ حضرت علام علی حاج حافظ مبید دین فاروقی محدیس عمروی سے پانچ محرم الحرام چودہ سو سات حجری کو پچیس سلاسلے قرآن و حدیث و سلاسل اولیاء اللہ کی سند اجازت کے ساتھ سلسلے رضویہ کی اجازت عطا فرمائی اپنے وقت کے علماء و عوام اکابرین اور اسلاف نے آپ کی خدمات اور آپ کی علمی وجاہت کو تسلیم کیا ہے اور حضرت مفتی صاحب کی ذات اقدس ایسی باکرامت گلاب کی طرح تی زہد و تقوی خوش اقلی و خدا ترسی حق کوئی بیبا کی یہ تمام صفات آت میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی مفتی صاحب آلہ درجہ کے خطیب بہترین نصر نگار اور شاعر خوش گفتار بھی تھے آپ تقوی شاعر حق شناش آبی شب زندہ دار تھے اور آپ صاحب کے درجہ پہنچا فیض آب ہو کر لوٹ آقیدت مندوں سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ حضرت سب سے زیادہ مجھے کو چاہتے مجھے سے محبت فرماتے ہیں بلاخر یکم جماعت الاول 1434 سجری مطابق 14 مارش 2013 کو صبح آڑ بجے آپ نے دار فانی سے دار جاویدانی کی جانب رہلت فرما گئے انہ اللہ و انہ الی راجیون 15 مارش 2013 بروز جمعہ مبارک کو آپ کے آبائی گاؤں اگیا زلہ زند کبیر یوپی میں تطفین عمل میں آئی جس میں لاکھوں فرزندہ نے توہید شرکت فرما کر اپنے اس عظیم قائد کو نم آنکھوں سے سپرد خاک کیا آپ کے نماز جنازہ آپ کے جانشین حبیب العلماء حضرت اللہ محمد حبیب الرحمن نے پڑھائی اگر آپ کو مفتی نظام الدین اللہ رحمہ کے حوالے سے کوئی بات بھی اچھی لگی ہوئی سیوڈیو میں تو ہماری اس چانل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ایوڈیو کو اپنے دوستوں طاق ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی حضرت مفتی صاحب کی صیرت اور سوانے سے آگا ہو سکے اسلام علیکم